عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ رمضان میں سحری کا حکم انس ابن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تسحروا سحری کرو فإن فی السحور برکہ اس لیے کہ سحری میں برکت ہے آپ نے سحری کو بابرکت کھانا قرار دیا ہے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری فرما رہے تھے بلال رضی اللہ عنہ وہاں پر حادر ہوئے فرمایا کہ حلومہ الیلغضاء المبارک اے بلال آؤ اور یہ بابرکت کھانا تم بھی کھالو تو سحری کا کھانا بابرکت ہوتا ہے اس کا حکم کیا ہے اس کا حکم وجوب ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے تسحروا عمر کا سیغہ استعمال کیا کہ سحری کرو سحری کھاؤ وجوب ہے عمر کا سیغہ ہے ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا نے السحور اکلہ برکا فلا تدعوہ کہ سحری کا کھانا برکت ہے سحری نہ چھوڑو تو سحری چھوڑنے سے آپ نے روکا اور اس حدیث میں سحری کرنے کا حکم دیا وہ عمر ہے اور یہ نہیں ہے یعنی عمر وجوب پر دلالت کرتا ہے اور نہیں تحریم پر معنی سحری کو چھوڑنا ناجائز ہے اور سحری کو کھانا فرد ہے ایک حدیث میں چاہیے آپ چند گھونٹ پانی پی لیں اگر کھانے کا موٹ نہ بھی ہو چند گھونٹ آپ پانی پی لیں لیکن سحری آپ نے ضرور کرنے اس کو چھوڑنا نہیں آگے فرمایا کہ اگرچہ تم پانی کے ایک دو گھونٹی بھر لو لیکن سحری ضرور کرنی ہے اس کے فائدے بھی ہیں یعنی اس کو بابرکت کھانا قرار دیا گیا اور پھر روزدار کے لئے تقویت کا باعث بنے گی اور اللہ تعالی کی رضا کا باعث جو بابرکت کھانا ہے اس کو کھانے میں اللہ خوش ہوگا راضی ہوگا کہ اللہ کے نیک بندے کھا رہے ہیں یعنی ایک اطاعت کا عمل شروع ہو رہے ہیں جیسے اللہ تعالی کی بندوں سے محبت و رحمت کا پہلو ہے وہ کتنا زیادہ ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالی کے بندوں سے پیار ستر ماہوں سے زیادہ ہے اچھا ماں اپنے بچے کو کھانا کھلاتی اور بچہ اگر کھانا کھا لے ماں کتنا خوش ہوتی اور یہ بندے جو روضہ رکھنے جا رہے ہیں اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے ہوئے سہری کا کھانا تناول کریں گے اور ایک اطاعت کا جو عمل شروع ہو رہا ہے تو اللہ تعالی کس قدر راضی ہوگا وہ اپنے بندوں پر شفقت کرنے والا محبت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے تو یہ سہری کا کھانا بابرکت بھی ہے تخویت کا باعث بھی ہے اور اللہ کی محبت خوشی اور اس کی رضا کا باعث بھی ہوگا جی